موسیقی 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 امریکہ اور ملتبات روسیا کا ناری لگاتے رہی ایر مظلوم کا جرم یہ تھا کہ پاکستان میں شیعہ سنی درم نہیں کر وارم کی طرح زندگی بجارے اور سنی شیعہ بائی بائی کے ناری لگاتے رہی آیا یہ جرم ہے؟ اگر یہ یہ جرم ہے تو پھر ہم سب مسلم ہیں ہم سب پاکستان کی وفادار ہیں ہم نے پاکستان کو بنایا پاکستان کی تحفظ کے لئے ہم نے فرمانیاں دی اور پاکستان کے ساتھ ہم ہمیشہ وفادار رہیں گی لیکن ناجمج مردانہ طرح پر بلدانہ طور پر اس حکومت نے اس حکومت نے قویتہ کی غیور شیعہ ہزارہ قدیلہ پر تاریکی بازر تکی جا پریہ پر کیا کیا سلمت مرگائی کیا کیا ناروہ باتیں انہوں نے ہمارے تارے نسبت نہیں دی ہم آج بھی کہتے ہیں کہ جو کچھ تم کہتے ہو اگر واقعاً تمہارے پاس سبوچ موجود ہے تو سامنے لائے اگر تمہارے پاس سبوچ نہیں ہے کہ نہیں ہے تو پہل کیوں با 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 پاکستان کے وفادار اور پر امن شہریوں کے خلاف جوٹے ترمتے اور جوٹے بادنشر کردے ہو اے قیتر کے حیور شیعوں آپ کے سامنے مجھے بات کرنی سے شر محسوس ہوتا ہے میں اپنے آپ کو تمہارے سبنے چھوٹا دیکھتا ہوں اس لیے کہ آپ نے دین و مذہب کے لیے قربانی دی آپ میں شہدہ کے بھائی موجود ہے شہدہ کے والدین موجود ہے شہدہ کے ماہی بہتی اور حمصر موجود ہے مجھے احساس شرمندگی ہونا ہے کہ میں کس طرح آپ بزرگوں کے سامنے آپ عظیم قوم کے سامنے بات کروں آپ نے قربانی دی کر فکری جا فریہ کو آپ نے دینہ کر دیا آپ نے اپنے خون کے سامنے پھٹھے جا فریہ کو لکھ دیا کہ وہ کسی بھی نہیں بچا سکتا میرے عزیز بائیوں آپ کے حسنوں پر آپ کی صدر پر آپ کی استغامت پر سامنے پر سامنے پر دروز سلاموں ان شہیدوں پر جو پٹھوں اہودوں قطبولات کے شہدہ کی شیرت پر چلتے ہوئے انہوں نے دین مبین اسلام کے لیے اپنے خون کا نظرہ پیش کیا دروز سلاموں ان ضخمیوں پر جنہوں نے دین مبین اسلام کی نازتی میں تقریبی اگئی اور واضح اقرار نمروج ہو گئے جنہوں نے سلاموں نے ملک کی برزندو پر جنہوں نے دین مبین اسلام کے لئے دس مہینوں تک جنہوں نے معید رہے دور صلاح اللہ خوال رکھو اللہ ورکھو اللہ جب ہمیں ہم کسو کی مشیبت بازاش میاں اور کس دار دیدہ دینوں کو ہم سلام بیش کرتے ہیں کہ کس حول کسا کس طور اتقامت کسا اور ہمیں ہمیں بی حول ایتقام اول بہن ورکھو کہ اب ہم نے اس قسم کی پرسندوں کو اپنی دامنوں میں تبدیت دی دیا کہ جنہوں نے اپنی جان کو اسلام سے قرمان کیا بیدہ پیرا دران اسلامی یہ جذبات یہ احساسات یہ جذبات جو میں نے آج خواتین اور مردوں اور جوانوں اور بچوں میں دیکھ لیا میں نے تم سے وقت دن میں یہ کہہ دیا کہ یہ ان شہدہ کی ان شہدہ کی خون کے حرارت کا نتیجہ ہے یہ ان شہدہ کی خون کے حرارت ہے جس میں ان جماعوں کو اور ان خواتین کے رقمِ خون کو جوز دلوایا ہے اب آج وہ دین کے خاطر اسلام و قرآن کے خاطر جو غیر آجان کے خاطر سلام کے خاطر میدان میں آگئے ہیں میرا دران اسلامی ہم آپ کی حضرت میں اپنی خالصانہ اور ناکد ناقابل اقیدت کا اسحار کرتے ہیں اگر اگر جو کچھ آپ کے احساس ہے جس طرح آپ کی دنوں میں جذب پایا جاتا ہے اگر انشاءاللہ پوری پاکستان کے مسلمانوں کا یہ مولولا اور یہ جوش رہا تو یقیناً پاکستان میں بھی ہماری مسائل حلق ہو جائیں گے شاہدہ آمان شہدہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ مجموع کی حمایت کو ضرور کی مخالفت کو تو یہ ناقابل پاکستان کے حضور تک محدود نہیں بلکہ پاکستان کے باہر بھی جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے جو بھی ظلم کر رہا ہے خواہو کارمل ہو خواہو صدام ہو خواہو ریگر ہو خواہو گربچوب ہو یا ان کے اجین ہو ہم ان سب کے خلاف ہیں اور ان مظلموں کے ساتھ ہیں جن پر یہ ظالمین ظلم کر رہی ہیں میرا درانی منگ اگر آج آپ نے اپنے بھائیوں کو جو دس مہینوں سے جیل میں خید تھے ان کو حضادی دلوائی تو یہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان اب تک امریکہ کی غلامی میں ہے اب تک ہم ازاد نہیں ہیں دوسری اسلامی ممالک یا امریکہ کی قبضی میں ہے یا امریکہ کی قبضی میں ہے ان کو بھی آپ کا ازادی دلانا ہے سنیش یا متحد ہو کر پھر خواریت سے مالتر ہو کر اللہ اکبر کا نام لگا کر ان تابوتوں کی خلاف آپ کو میدان میں آنا ہے سنیش یا رسول اللہ 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 جنگ رہے گی امریکہ کی بربادی کا جنگ رہے گی جنگ رہے گی چھے جلائی کی جن دی حکومت اس خوشش میں دی حکومت کی سادش دی کہ اس مسئلے کو سنی شیع کا رنگ دی دی لیکن میں دل سراب بیچتا ہوں کوئی فکے مسلمان پر اہل سنت و جماعت پر جن کے حشیاری اور فراسط کی نتیجے میں حکومت کی ہی سادش دی آج اگر ہم نے فراسط سے دوراندیشی سے حشیاری سے کاغنی دیا تو یقینا دشمنانی اسلام کی سادشوں کو ہم مقام بنا کر اسلام کی سر بلندی کے لیے نیزانی اسلام کی نفاظ کیلئے شریعت کے بانا دستی کیلئے مل کر کام کر سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں ہم شریعت کے بانا دستی چاہتے ہیں لیکن ایسی شریعت جو صرف ایک نسلک والوں کی تردیل ہے موجودہ شریعت بیل ہم اس لیے کہ شریعت بیل ہے مخالفت نہیں کرتے ہیں ہم بھی شریعت کے بانا دستی چاہتے ہیں لیکن چونکہ یہ شریعت بیل صرف ایک مسلک کے ترجمانی کرتی ہے اور پوری منت سے اسلامیہ کے ترجمانی نہیں کرتی ہے ہم نے سینج کے چیئرمین کو اپنے اصلاحات اور ترنیمات پیچھ دی ہیں ہم اس شریعت بیل کو ان درنیمات اور ان اصلاحات کے ساتھ قبول کرتے ہیں لیکن موجودہ صورت میں اگر یہ صرف اگر یہ اگر یہ شریعت بیل پاس کیا گیا تو ہمیں قبول نہیں ہیں اور اس کے خطرناک نتائج بھی آگے نکل آسکتے ہیں اس رکعت آپ سے یہی خواہش کروں گا کہ حکومت نے ہم بھی یہ قومت لگایا کہ یہ دہشت پسند ہے امتہا پسند ہے لیکن دس مہین میں آپ نے اپنے عمل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ آپ دہشت پسند نہیں ہے آپ ایک پرعمل شئر ہیں آپ کو کئی موقع ملے ہر جگہ پر مگر آپ نے کوئی ایسا کام جس سے صبح حکومت کو یہ موقع اور بہانہ ملتا آپ نے ان کو بہانہ نہیں دیا اس کے بعد بھی میں آپ سے یہی توقع کروں گا یہی اپیر کروں گا کہ ہمیشہ صبر و استقامت کے ساتھ آکے اپنے منظر مقصود کی طرف آگے قدم مڑاتے رہیں اور حکومت سے اس وقت ہم نہیں چاہتے ہیں یہ ہماری وہ سراغ کو تو آپ نے ازاد کر دیا لیکن آگے ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ ان پر جنوں کا دماغ حکومت دے درچ کیے ہیں ان کو پوری طور پر واپس لیا جائے اور ہماری شہدہ اور ذہنیوں کے معارضات دی ہمیں دی جائے پاکستان میں دوسرے جنوں میں بھی اس قسم کے واقعات بلکہ چھے چلائی کی واقعی سے خسر ہاتھ اور سر قسم کے واقعات ہوئی ہیں وہاں پر بھی معاوضات دیے گئی ہیں اور ساتھ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے کو سمارات لوٹ لے گئی ہیں خواب کربی کی دورہ خواب سے پہلے وہ خود ہی واپس کیا جائے اور ہم پور امن ہیں پور امن نہیں ہیں اب تک ہم نے کسی قسم کے تشدد کی اقدام نہیں کیے ہیں لیکن حکومت بھی پیراست کے ساتھ خوشیاری کے ساتھ درکاندیشی کے ساتھ قدم اٹھائیں اپنے لئے بھی مسائل پیدان نہ کریں اور ہمارے یہاں کی جو صبح بلوچستان تک مطالبات ہیں وہ یہاں کی صبحی حکومت پوری طور پر انجام دیں اور مرکزی حکومت کے ساتھ ہمارے جو مطالبات ہیں جن کے لئے ہمارے شہادانی خون دی دیا جن کے لئے ہمارے جوان زخمی ہو کر مفروض ہوں گئے جن کے لئے ہمارے معوہ اور بہنوں نے علمانی غیر علمانی حتی بچوں نے قربان یا دین وہ ہمارے اصل مقصد ہے ہمارے مصالبات ہیں خصوصاً چیز العیونی سوحسن کا معاہدہ ان پر پوری طور پر عبد درامت کیا جائے اور ان کی خلاف فرزی کو فرق کر دیا جائے علاوہ عظیم میں یہاں ہی باق کر کے اور آپ کی اجابت دیوں برادر علمان سب لوگ جیروں میں دی جاتے ہیں اور مانیاں دیتی ہے کوڑے بھی کھاتے ہیں آپ بھی جیروں میں دی گئے کلکیوں کی دوار آپ کو برگوپسی دیمارہ دیا بہتر گلتیں کلکیوں رگا جا چوتے بچوں کو بھی گل میں روڑایا دیا ہر قسم کی عذیتیں تقریفیں آپ کو دیدیں اور سب سے بہتر جو زبانی بہتر گلتیں بہتر گلتیں انہوں نے کسی قسم کی قسم نہیں اٹھائیں لیکن یہ جو میں آزکر بچاتا ہوں یہ ہے کہ آپ کا آپ کی قربانیہ دوسرے اپناتے قربانوں سے مختلف ہیں اس لیے یہ دوسرے روڑ یا قربانیہ دے نہیں کوئی دنیا یا مائن قسم کی مطالبات کی نہیں آپ جو قربانیہ دے رہے ہیں آپ کی مصیبت برناشتی آپ کی تقریف مکاین خدا کیلئے اسلام کیلئے قرآن کیلئے اہل بیت کیلئے بردنانیمت جو فرن خدا کیلئے وہ اول متاہت جو فرن خدا کیلئے وہ اول متاہت روز عشراء جب حضرتی علیہ صغار انہیں طوات والسلام جب قربان زعور مطیم لاتا اور ان کے مبارک قدر سے خون بہنے لاتا تو سیدی شہدہ علیہ السلام اس خون کو ہاتھ میں اٹھا کر اسمار کی طرف روک کر کے نگاہ کر کے فرمانی لگی کہیں خدا خون بہنے لگاہ تم کے جو کچھ مجھ پہ ہو رہا ہے تم دیکھ رہی ہے تیری ہی ہے یہ سب کچھ لذا یہ سب کچھ میں آسانی کے ساتھ پرداشت کر سکتا میرے دریادیس اگر سیدی شہدہ علیہ السلام اس عظیم مسیبت کو چونکہ خدا کی راستی بہتا آسانی کے ساتھ پرداشت کیا آپ پر بھی جو مسیبات تھائی ہیں اور اس کے بعد بھی آئی نبی اسی سخت مسیبات ہو سکتے ہم پر آرہ پر آئی حبیدی باہو شباز ان مسیبات کا استقبال کرنا چاہیے اور ہمیں اسی کے ساتھ ان کو قبول کرنا چاہیے اگر ہماری بہن کو تکلیف پہنچا ہے ہماری مہن کو تکلیف پہنچا ہے تو وہ بھی حضرت زینب سراب علیہ کی مسیبتوں کا تشکیرہ کریں حضرت امیرو بھار کی تکلیف کو یاد کر لیں اہلی بیچ اتغار کی بیبیوں پر جو مظالم کربلا خوربہ اور شاو کی سفر میں ہوئی ان کو یاد لائی تو پھر ان پر یہ مسیبت احسان ہو جائیں گے اگر اگر کسی جوان بیٹا شہید ہو گیا ہے تو سید شہدہ کا جوان بیٹا ان اکبار کو یاد کر لیں اگر کوئی تازہ عروش تازہ دماغ شہید ہو گیا ہے تو ان کربلا میں تازہ عروش کو یاد کر لیں یہی کربلا کی واقعات ہے کہ ہمارے سارے مسائل سارے مسیبتوں کو آسان کر دیں بے خدا اگر یہی کربلا کی مسیبت ہی نہ ہو تھی تو آج امام حمینی کا دل کو تکریب ہوتا امام حمینی کا دل پہاڑ کے طرح مضبوط کیوں مضبوط ہے کیوں کہ قل کسام لکن ملا کی مسائل ہے ہمار ملا کسام بھی کربلا کی مسائل مولی چاہیے اور آخر میں یہی عرض کروں گا بردران يا عزیز خدا کلی عباد اللہ اسی کم بتقوی اسی کم بتقوی اسی کم بتقوی تقوی اسی کم جی تقوی تقوی کیا عزیز یا مبارد علیہ السلام بار بار نحج بلان حدی تقوی ترابلات مرد ہے یا قاتل ہے تقوی اپنی تش برائی خدا کلی کام کلی امن صلات ونسک ونحیا ونمات باللہ رضی آمین هذا استنگج خدا کلی جاہی اگر ہم کسی پر غصر بھی کریں خدا کلی اگر کسی کے ساتھ مینی بھی خدا کلی ہمیں اگر حکومت کے ساتھ اسہ حکومت سے کر رہے بھی خدا کلی اگر ہم نے یہ اعلان کیا کہ ہم اگر حکومت نے ہمارے غصرات وعظام نہیں کیا تو پھر ہم مجمور ہیں کہ یک مئی کوئی ساتھ کی طرح پھوری پاکستان سے یہ یعنی ہی در قرار قافروں کے شکل میں بلکشستان کے طرف آئیں گی لیکن حکومت کے مجھ بندی سے کام لے کر ہمارے غصرات کو آزاد کیا اور ہم نے یک مئی کے مارس کو کینسل کر دیا تو اگر آگے ہمارے جو مسائل ہیں یہ حل ہو گئے اور خصوصاً مرکز حکومت کے ساتھ ہمارے جو مسائل ہیں انہیں حل کی تو پھر کریں کہ آپ کام سب کچھ خدا کریں ہونا چاہیے آخ ہم نے انسوحادا کریں زیدہ ہم نے بخی جا فریق خدا کریں والآن کریں احیبیت کریں راہ حق میں امہنے آپ انسان تیش کی شہاد کریں